موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر نقش قدم میں خوش آمدید موضوع ہمارا جاری تھا حضرت یوسف کی داستان پر جہاں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کے واقعے پر پوچھے تھے جہاں کس طرح سے اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس پر شہوت کا گلبہ ہوا شہوت تاری ہو گئی اور یوسف کو بلا کر کے کمرہ بند کیا اور ہی تلقا کہا آؤ میرے پاس میں تیار ہوں یعنی بدکاری اور بدفعلی اور زنائے محسنات کی دعوت دی ہم نے یہاں پر اس موضوع کا ایک زمنی موضوع اٹھایا کہ عورت کے ساتھ خلوت کا رشتہ جب انسان خلوت میں پہنچ جائے ایسے ماحول میں جہاں عورت ہو تو وہاں انسان کیسے بچے یوسف تو بچ جائیں گے لیکن ہم اپنے آپ کو یوسف نہ سمجھے کئی مثالیں میں نے دی یہاں پر کہ خلوت میں عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے خلوت سے مراد رشتہ دار کزنس ان کے ساتھ بیٹھنا گپے لگانا خلوت میں یا ظاہر بھی ہو شہوت کو ابھارتا ہے آفیس ٹاف کے ساتھ شہوت کو ابھارتا ہے اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا انٹرنیٹ خلوت میں بیٹھ کر بےہودہ چیزیں دیکھنا یا چیٹنگ کرنا نام حرموں سے یہ ساری خلوت میں ہے اور جب شہوت کو ابھرتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے یا تجاوز کرے گا یا ناجائز زنا کے تعلقات قائم کرے گا زنا محسنات کرے گا اور کچھ نہیں تو ایک کام جو سارے جوان کرتے ہیں وہ ہے استمنا یہاں پر پہنچے گا اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک بدکاری کا عمل جو اس وقت شہوت کے نتیجے میں دنیا میں پھیلا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے امدن اس کا ایک اور ایجنڈا ہے کہ پاپیلیشن کو کنٹرول کرنا ہے شہوت تسکین ہو لیکن آبادی نہ بڑھے کیونکہ جب شہوت تسکین ہوگی تو بچے بھی پیدا ہو جاتے اب بچے پیدا کو روکنے کے لیے وہ ہے ہمجنسی جیسے کہتے ہیں الگی بی ٹی کیو یعنی یہ ہمجنسی مرد کی مرد کے ساتھ عورت کی عورت کے ساتھ آج رسمی شادیاں ہو رہی ہیں ہمجنسوں کی مسلمان مسجدوں میں انگلینڈ میں لکھا ہوتا ہے الگی بی ٹی کیو فرینڈلی موسک یعنی ہمجنسوں کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں ان سے ہمیں کوئی اقتلاف نہیں ہے جبکہ یہ وہ قوم اللوت کا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا یہاں پر کیسے ہم ان حالات کے اندر پہنچ گئے ہیں کہ شہوت یہاں تک کہ پہنچ گئی ہے شہوت کبھی رکتی نہیں ہے کبھی سیٹسفیکشن نہیں ملتا انسان کو جتنی اُبھار ہوگے یہ بڑھتی جائے گی اس لیے اسے بھڑکنے نہیں دینا چاہیے اسے نیچرل رکھنا چاہیے لیکن اتفاقا کہیں امدن کہیں یہ کام ہوا ہے کہ آج ایک شہوت کی انڈسٹری سیکس انڈسٹری جو ہے وہ ہر جگہ پھیلی بھی اور خاص کر کے میڈیا باقی ملکوں کو چھوڑ دیں چلیں مغربی ملکوں کی بات اور ہے اپنے ملک پہ آ جائیں کیا ہو رہا ہے پاکستان کیا ہو رہا ہے ہمارے میڈیا چینلز کے اوپر میڈیا آوٹلٹس کے اوپر کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ کس طرح کے ڈرامے دکھائیں جا رہے ہیں یعنی اب مجھے کوئی بتا رہا تھا میں تو دیکھتا نہیں ہوں ڈرامے کہ داماد اور ساس کے بیچ کے اندر تعلقات پوسٹ میریٹل ریلیشنشپ سالی کے ساتھ تعلقات یہ سب کیا ہے یہ شہوت کو ابھار رہا ہے صرف پیسوں کے خاطر اتنے گھٹیا ہو گئے ہو آپ لوگ اتنے پست ہو گئے ہو کہ پیسوں کے لیے کمرشلز کے لیے جو چائے حدوں کو تلقہ حدود اللہ اللہ کی حدوں کو توڑ دو گیا آج مجھے آپ خود بتائیں کہ کیا والدین جو تھوڑے یعنی باہیا والدین ہو کیا اپنی اولاد کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ ٹریوی ڈرامے دیکھ سکتے ہیں آپ اور ڈراما تو دور کی بات ہے ڈراموں کے بیچ میں جو کمرشلز آتے ہیں اس کے اندر بےہود گئے آٹھ 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 نونو سال کی بچیوں کو نہلاتے ہوئے دکھائیں گے سابون کے ایڈ میں یہ کہاں کی شرافت ہے کہاں کی غیرت ہے جو تمہارے اندر آگئی ہے کہاں سے بے غیرتی آئی کہاں سے کہ اتنی بدکاری دکھاتے ہو آ کر کے آپ نسلوں کو برباد کرنے کا آلہ ہے ٹول ہے یہ یہ مشین گن اور میزائل سے بڑا ہتیار ہے جو روح نکال دے گا ایمان کی جو تقوی ختم کر دے گا قوموں کے اندر سے جوانوں کے اندر سے نسلوں کے اندر سے الحمدللہ یہ ٹی وی چینل اس کا مقصد یہ تھا کہ فساد کے خلاف مبارزہ کریں ایسی چیز دکھائیں جس کے اندر فساد نہ ہو اب ہمیں نہیں پتا کیونکہ چینل کو چلانے کے لیے مالی سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے جب ہر جگہ بےہودگی ہوگی ایڈز میں بھی بےہودگی ہوگی تو ہم کیا چلائیں گے اور کیا درامت ہوگی یہاں پر کیسے چلے گا لیکن بہرال اللہ کا ہر امور کے اوپر گلبہ ہے ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ اللہ غالب ہے ان امور کے اوپر اللہ راستے نکالے گا اگر ہم باقی رہے لیکن شہوت دکھانا شہوت کو اُبھارنا یہ جرم ہے جو ہم نہیں کریں گے اور اگر یہ چینل کرتا بھی ہے تو کم از کم میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا بحثیت خوست یا بحثیت پروگرام کرنے والوں میں کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہونا خود ایک جرم کا حصہ بننا ہے وہ جرم کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے ہمیں اپنے میڈیا پر کنٹرول چاہیے بند ہونی چاہیے ساری چیزیں جو شہوت کو اُبھارتی ہے ایسے امکانات پیدا نہ کریں شہوت وہ ہے جو مین سبب بنتا ہے حبت العمل کا یعنی انسان کے اچھے عمل بھی زائع ہو جاتے ہیں وہ بلندی سے پستی کے طرف نیچے آتا ہے قرآن کا واقعہ ہے نا بالم بورا کا یہ پہلے ہم آئیں گے بعد میں یہ بالم بورا میں یہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا نورانی اور ربانی شخص تھا یہ ایک بنی اسرائیل کی قوم میں بڑا ہی نورانی ربانی شخص تھا یہ انبیاء آتے تھے اس کے پاس دعا کروانے کے یہ دعا مستجاب ہوتی تھی اگر یہ دعا کریں اس کے اوپر ایک دن آ کر کے جنگ ہو رہی تھی ایک دوسرے ملک کے ساتھ وہاں پر کسی نے مشاورہ دیا کہ یہ ان کی کامیابی کا راز یہ بالم بور ہے اگر اس کو اپنی طرف لے لیں تو جنگ جیت جائیں گے جب بالم کو پیسے دے کر کے اقتدار کے خاطر کھریدا تو بالم نے کیا کہا ان سے اس لشکر سے کہ تم جیتنا چاہتے ہو اس قوم سے تو ایک کام کرو لشکر کی پہلی صف میں خوبصورت شہوت اُبھارنے والی عورتوں کو کھڑا کر دو آپ کو فوجی نہیں چاہیے تیروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ بس یہ کر دو پھر دیکھو کیسے وہ پست ہوتے ہیں پھر حملہ کرو ان کے اوپر اور ایسے ہی ہوا یہ شہوت کرتی ہے یہ کام جب شہوت اُبھر جاتی ہے تو اچھے سے اچھا انسان بلندی سے پستی کی طرف آ جاتا ہے بڑے بڑے سیاست دان تباہ ہو جاتے ہیں شہوت کے باب کتنے ویڈیوز آتے ہیں آپ کے پاس کہ فلا بڑا پولیٹیشن یا فلا بڑا بیوریوکریٹ اس کے کمرے کا ویڈیو آ گیا کہ وہ یہ بدکاری کر رہا تھا عورت کے ساتھ یہ ساری شہوتیں ہیں جس میں فسایا جاتا ہے اور فسا کر کے بل پاس کرائے جاتے ہیں یہ ایک حربہ ہے بہت بڑا جس میں ہمیں الیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور قرآن نے اس کو پیش کر دیا ہے قرآن نے یہ بتا دیا اس داستان کے اندر کہ یہ کتنی بڑی مشکل ہے کتنی بڑی بیماری ہے جو لگ سکتی جو تباہ کر سکتی ہے جب شہوت اُبھرتی ہے انسان کے اندر اس کی عقل کے اوپر گلبہ پا جاتی ہے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے شہوت ران کے اوپر عقل کام ہی نہیں کرتی ہے میں آپ کو مثال دوں بہت سمپل آپ بس میں جا رہے ہیں یا فلائٹ میں جا رہے ہیں آپ کی نیکس سیٹ پہ ایک مرد آ کر کے بیٹھیں آپ اپنے کام میں لگے آپ کو پروائی نہیں آپ ادھر بیٹھے سائیڈ میں بس میں آپ کہیں مثال بس میں جا رہے ہیں بس سروس لے کے اسلام آباد جا رہے ہیں اگلی سیٹ پہ کوئی مرد آ کے بیٹھے فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی اگلی سیٹ پہ ایک عورت آ جائے وہ چاہے پچاس سال کی کیوں نہ ہو ساٹھ سال کی کیوں نہ ہو آپ کے قلب کی قیفیت اور ہوگی آپ کے قلب کی قیفیت بدل جائے گی وہاں پر وہ ایک مرد آئے گا وہ سامان اٹھا کے اوپر ڈال رہا ہوگا اس سے نہیں رکھا جا رہا ہوگا آپ کچھ نہیں بولو گے ایک عورت کو جیسی دیکھو گے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں فوراں اٹھ کے سامان اوپر ڈالتا ہوں یہ شہوت ہے عقل کام کرنا چھوڑ دے گی آپ کی پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا صحیح ہے کیا گلت ہے یہ شہوت اس طرح سے ہوتی جیسے وہ جانور ہوتے نا کتے بندر جن کے گلے میں رسی ڈال دیں پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے اس کا مالک اس کو جہاں کھیچتا ہے وہ وہیں پہ چلا جاتا ہے شہوت اسی طرح سے شہوت گلے میں قلت ڈال دیتی ہے رسی ڈال دیتی ہے پٹہ ڈال دیتی ہے اب وہ کھینچتی ہے انسان کو لے کے جاتی جہاں اسے لے جانا ہے دو بیماریاں ایسی ہیں دو بیماریاں انسان کی نفس کی جو انسان کو تباہی کی طرف کھینچ کر کے لے جاتی ہے ایک شہوت اور دوسری انہ جب انہ آ جائے جب انہ پہ چوٹ لگے اقتدار چلا جائے اس کے ہاتھ سے سٹریٹس چلا جائے اس کے ہاتھ سے پھر دیکھیں وہ کیا کچھ نہیں کر جاتا ہے ایک شخص اگر پاپیلر بن جائے اور پھر اس کی انہ پہ ٹھیس لگے اس کی قدرت کو کوئی نیچے لانے کی کوشش کرے وہ تباہی مچا دے گا پورے ملک کے اندر وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ ملک کا کیا ہوگا مستقبل کا کیا ہوگا یہ دو بیماریاں بہت خطرناک بیماریاں اگر جو انسان انہیں عبور کر کے چلا جائے وہ اولیاء بن جائے گا وہ کامیاب ہو گیا زندگی دنیا اور آخرت میں اب اس بیماری سے بچنے کا ایک ہی فارمیلہ ہے جو قرآن میں دیا ہے جس کا نام ہے تقویٰ وقایہ پروٹیکشن ڈھال وہ اصول جس کے انسان پابند ہو جائے تو بچ جائے گا وہ تقویٰ کا ہی یہ اصول ہے کہ خلوت میں نامحرم کے ساتھ نہ بیٹھو یہ تقویٰ کا اصول ہے اگر تقویٰ سمجھ میں آئے ہمیں تو ہم نے تقویٰ بنا دیا ہے پریز کرو داڑی رکھو حرام کھانا مت کھاؤ یہ تقویٰ نہیں ہے یہ پریز ہے تقویٰ اصول ہے کیونکہ ہمیں تقویٰ پتا نہیں ہے ہم خواہ مکھاں اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں لیکن جب امتحان آتا ہے تو زلیکہ کیا زلیکہ سے سو برابر پستر عورت بھی ہوگی اسے بھی نہیں چھوڑے گا زلیکہ کی جگہ اگر کوئی جو کام والیاں ہوتی جو سڑک ساف کرتی وہ بھی اگر کھلوت میں آ جائے تو یہ جوان اس کے پیچھے بھی گر جائے گا اسے بھی نہیں چھوڑے گا زلیکہ تو بہت دور کی بات ہے اب یہ انگلینڈ میں نے دیکھا ہے لڑکے لڑکیاں اسلامی مدرسے میں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے میں نے مولانا سے پوچھا یہ کیا ہے یہ یہ کہ سارے متقی ہیں یوسف سمجھایا آپ نے ان کو کہ یہ ایک کمرے میں بیٹھے ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ وہ چیز تھی جو زلیکہ نے کی خلوت کا ماحول بنایا کیونکہ خلوت کے ماحول میں زلیکہ کوئی امکان تھا کہ یوسف پھس جائیں گے خلوت میں پھستا ہے انسان یقیناً پھستا ہے یوسف کوئی اور چیز تھی یوسف کو اللہ نے لطف کر کے تیار کیا تھا لیکن یوسف بھی بڑی سخت انتہان سے گزرے ہیں وہاں پر اب اسی آیت کا دوسرا حصہ اگر ہم لیں اسی آیت پر ہی تلکا اس نے کہا کہ جلدی آؤ میری طرف میں تیار یوسف نے کہا کہا قالا ما ازلہ بڑی خوش سورہ جملہ یوسف نے کہہ دیا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ عوض یعنی پناہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت سپر ہوں میں نہیں آتا جاؤ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں ان ربی وہ میرا رب ہے احسن و مسوا اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے کونے سے نکالا کونے سے نکال کے یہاں تک پہنچایا اتنے اچھے سے اس رب نے مجھے رکھا ہے اور میں رب کی معذلہ رب کی مخالفت کروں تیرے پاس آجوں انہو لا یفلہ الظالمون ظالم کامیات نہیں ہوتے ذلے خانے کھل کے دعوت دی اوپن دعوت دی یوسف کو ٹوٹل اٹیک یوسف کی لسٹ کے اوپر شہوت کے اوپر اور یوسف نے اللہ سے پناہ مانگی یہاں پر اللہ سے پناہ مانگی معذلہ آیا اللہ تو مجھے اپنی پناہ ملے میں نہیں پچھ سکتا ہوں مجھے اپنی پناہ ملے جیسے یوسف نے دیکھا کہ میری عفت میری عزت خطرے میں آئے فوراں یوسف کے ذہن میں کیا آیا اللہ جن لوگوں کے ذہن اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جن کے قلب اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایسے مقام پر پہنچاتے ہی نہیں ہے جا گناہ کر سکے اور اگر انہیں مجبور کر کے پھسا دیا جائے تو یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے جو ان کے قلبوں میں ہوتی ہے ان کے ازہان میں ہوتی ہے یہ فوراں سامنے آ جاتی ہے اور انہیں بچا لیتی ہے یہ فورمیلا ہے بچنے کا یہ تقویٰ ہے ذکر اللہ سے تقویٰ اکتیار کرو اللہ کی یاد کو اپنے ذہن میں رکھو اللہ کی عشق کو اپنے دل میں رکھو آپ بچ جاؤ گے اسی طرح سے انسان بچاتا ہے جب وہ اللہ کے حضور میں پہنچے یوسف کہتے ہیں کہ وہ رب ہے میرا اور میرا سوا ہے سوا یعنی جس نے مجھے اچھی مقام دیا ایک قدرت مند ایک بڑی اچھی طریقے سے مجھے رکھا اب بعض مفسرین اس میں دو بحث کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ یوسف نے جو رب کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں رکھا اللہ نے مجھے رزق عطا کیا تو میں کیسے اللہ کی معصیت کروں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یوسف کی مراد عزیز تھا حاکم تھا جس کے گھر میں وہ رہتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھو میں جس کے گھر میں رہتا ہوں میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا لیکن یہ بات تھوڑی جشتی نہیں ہے دوسری والی تفسیر جو ہے کہ اس کا مطلب اگر یہ عورت کسی اور کے گھر میں ہوتی شادی شدہ تو پھر تو یہ دلیل اگر وہ کسی اور پڑوسی کے گھر میں ہمسائے کے گھر کی عورت نے بلایا ہوتا یوسف کو لاک کر دیا ہوتا کمرے میں تو پھر یوسف کیا کہتے ہیں وہاں پہ وہاں تو یہ جملہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کہ اس گھر کا مالک نے مجھے پالا ہے پوسہ ہے بڑا کیا ہے میری خیال رکھا ہے تو وہاں تو یہ نہیں اپلائی ہوتا ہے اس لئے یہ جو بات کی جاتی ہے یہ رد ہوتی ہے یہاں پر یوسف نے پہلے کہا وہ میرا رب ہے رب لفظ جو ہے وہ اللہ کے لئے استعمال ہے وہ ٹھیک ہے عرباب کہتے ہیں عربی میں بھی مالکان کو بھی عرباب کہتے ہیں لیکن یہاں اس نے مجھے اتنا حسین اتنا زیبہ مقام دیا ہے اور اس میں لاکر کر رکھا ہے اس لئے ہم اس کو نہیں چلیں گے کہ کیونکہ عزیز کا تھا ہاں ایک امکان کہتے ہیں کہ یوسف متوجہ کرنا چاہتے تھے زلے کھا کو کہ تو اپنے شوہر کا خیال تو رکھ اس کے ساتھ کیوں خیانت کرتی ہے یہ اس کا گھر ہے اس نے مجھے پالا ہے تو میرے ساتھ ہی یہ کرنا چاہتی بہرحال پہلی والی زیادہ مستند اس پہ تفسیر بنتی ہے کہ یوسف نے اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ میرا رب ہے اس نے مجھے میں اس کی معاصیت کہوں اور اگلا جملہ پھر اسی بات کی تزدیق بھی کرتا انہو لا یفلغ المسالمون کہ ظالمین کی فلا نہیں ہوتی ہے فلا یعنی کامیابی کامیابی ظالمین کے لیے نہیں ہوتی ہے اللہ ظالموں کو فلا نہیں دیتا فلا کسے کہتے ہیں فلا یعنی وہ بیج جو انسان کھیت میں ڈالتا ہے پھر اس کی کھیتی کرتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اس کو آپ دیتا ہے اس کو سب کچھ دیتا ہے وہ بیج جو ڈالتا ہے وہ بیج کہ جب سمرات نکلتے ہارویسٹنگ ہوتی ہے فصل کی کٹائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلا کامیابی کہ جو میں نے بویا تھا کاشت کیا تھا اس کے سمرات مجھے مل گئے یہ فلا ہے تو کہنے کامیابی اس کو کہتے ہیں اسی کو ہم کامیابی ترجمہ کرتے ہیں کامیابی ترجمہ نہیں ہے صحیح اس کا فلا یعنی وہ سمرات کا حاصل کرنا وہ سمرات انسان کو جو آخرت میں ملنے ہے خصوصا وہ ظالمین کو نہیں ملیں گے یوسف کے نزدیک یہ ظلم تھا یہ کام کرنا اپنی نفس پہ ظلم تھا نہ صرف اس عورت پہ تو نہیں ہے اپنی نفس پہ ظلم تھا اس عزیز پہ ظلم تھا جس کے گھر میں ہیں یہ ظلم تھا اور اللہ ظالمین کو فلا نہیں دیتا یہاں پر یہ یوسف فرما رہے ہیں اس سے کہ ہی تلقہ کہتی ہے تو مجھے تو مجھے کہتی جلدی آجاؤ ماذا اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ میرے ذہن میں اللہ میرے قلب میں کیسے ممکنے میں یہ ذکر اللہ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو شاید اور کرنے کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم کریں گے اگلی نشست میں تب تک کے لیے اللہ حافظ